اتحاس بتاتا وہ کہتا ہے کہ سن سترے سو ساٹھ میں پلاسی کا ید جیتنے کے بعد ہم نے کلکتہ میں ایک شراب کی دکان کھلوائی ہے اور اس شراب کی دکان سے شراب بکنا شروع کروایا سترے سو ساٹھ میں وہاں بھارت کے لوگ کوئی شراب خریدنے آتے نہیں تھے ہماری دکان پر کوئی جاتا نہیں تھا دکان ایسے ہی پڑی رہتی تھی انگریجوں نے دکان کھولی سترے سو ساٹھ میں کلکتہ میں شراب کی پہلی دکان اندوستان میں کھولی اس کے پہلے کوئی شراب کی دکان نہیں تھی اور اگر اس کو دوسرے شبدوں میں کہیں تو شراب کا پہلا لائسنس اس دیش میں انگریجوں نے دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو دکان چلانے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ لائسنس کسی کانٹریکٹر کو دے دیا اور وہ کانٹریکٹر دکان چلاتا ہے تو بریکن اس کانٹریکٹر سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھارتواسی کلکتے کے جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں کیا تو وہ دکاندار کہہ رہا ہے یہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں تو آگے پوچھ رہا ہے ہماری نیتی کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہماری نیتی ہے کہ بھارتواسی ادھک سے ادھک شراب پینا شروع کر دیں یہ ہماری نیتی ہے اس نیتی کے لیے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بھارتواسیوں کو ترہ ترہ سے لبھانے کی اور لالچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں شراب کی دکان پر آئیں اپنا پیسہ خرچ کریں اور شراب پی کر جائیں پھر وہ بریکن پوچھ رہا ہے اس دکاندار سے کہ بھارتواسی سامن روپ سے سب سے زیادہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں تو وہ دکاندار انگریجی بتا رہا ہے بریکن کو کہ یہ بھارتواسی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مندر میں دان دینے میں گریبوں کی سیوہ کرنے میں جرورت مندوں کو دینے میں تو سامنجک روپ سے دھارمک روپ سے بھارتواسی پیسے کا زیادہ خرچ وہاں کرتے ہیں لیکن شراب براب پینے پہ بھارتواسی خرچہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ شراب پینا ان کی عادت میں شامل نہیں ہے اور ان کی جلوائیو جو ہے ان کا جو واتاورن ہے وہ بھی ان کو انمتی نہیں دیتا ہے کہ یہ شراب پیئے اب یہ وارتہ لاپ ہے سترہ سو ساٹھ کے آس پاس کا اور یہ وارتہ لاپ ہو رہا ہے ایک انگریج ادھکاری فرانسز بیکن اور انگریجوں نے پہلی جو شراب کی دکان کھلوائی اس کے دکاندار کے بیچ میں اس کے بعد اٹھارے سو بتیس کا ایک وارتہ لاپ سناتا ہوں یہی شراب کی دکان دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے اس کی کئی شاکھائیں کلکتہ میں کھل جاتی ہیں اور بہت ساری شاکھاؤں سے شراب بکنا شروع ہو جاتی ہے تو اٹھارے سو بتیس میں شراب کی دکان کا جو پہلا مالک ہے وہ تو مر گیا ہے دوسرا مالک اس کو چلا رہا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سترے سو ساٹھ سے اٹھارے سو بتیس کے بیچ میں کیا استطیق ہے تب وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنیر وہ کہتا ہے کہ اب تو کلکتے کے بھارتواسیوں میں شراب کی کھپت بہت زیادہ ہونے لگی ہے آپ اس کو دھیان سے سمجھئے سترے سو ساٹھ تک ایک بھی بھارتواسی کلکتے میں شراب نہیں پیتا ایک بھی بھارتواسی بھارت میں شراب نہیں پیتا اور اٹھارے سو بتیس کے آتے آتے وہ شراب کی دکان کا مالک کہہ رہا ہے کہ اب تو کلکتے میں بھارتواسیوں میں شراب کی خپت بہت ادھک ہونے لگی ہے جو بھارتواسی ادھک پیسہ خرچ کر سکتے ہیں وہ سب ادھک سے ادھک شراب پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہماری دکان سے بھارتواسی شراب خریدتے ہیں برنڈی خریدتے ہیں بیئر خریدتے ہیں شیمپین خریدتے ہیں اور انہیں ہماری شرابیں یہاں کافی بکتی ہیں پھر ایک انگریج اس دکاندار سے پوچھ رہا ہے کہ بھارتواسی یہ برینڈی بیئر شیمپین میں سے سب سے زیادہ کیا پیتے ہیں تو وہ اتر دے رہا ہے کہ سب سے زیادہ شیمپین پیتے ہیں پھر اس کے بعد آخری سوال وہ انگریج پوچھ رہا ہے 1832 میں کہ پہلے کیا بھارتواسی شراب پیتے تھے تو وہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ میرا جو پور وہ مالک تھا معنی پہلا لائسنس جس کو وہ مر گیا اس کے بعد دوسرا لائسنس والا کہہ رہا میرا پہلے والا جو مالک تھا وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کوئی بھارتواسی شراب پینے نہیں آتا تھا جب بھی ہوتا تھا کہ کوئی انگریج ادھکاری آ کر شراب پیتا تھا یا انگریج آ کر شراب پیتا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو کوئی بھارتواسی شراب پینے آتا نہیں تھا کیوں وہ پوچھ رہا ہے کیوں تب وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں شراب پینا بھارتواسیوں کے دھرم کے ورد ہے میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارتواسیوں کی آدت کے ورد ہے میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارت کی ساماجک رواج کے ورد ہے اور میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارتواسیوں کے پریابرن اور پرکرتی کے ورد ہے یہ چار اتر وہ دے رہا ہے اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ستر سو ساٹھ میں ایک بھی بھارتواسی شراب نہیں پیتا ہو اور اٹھارہ سو بتیس تک آتے آتے اس دیش میں ہزاروں لوگ انگریجوں کی شراب پینے لگے ہوں تو مطلب کیا ہے انگریجوں کی جو نیتی تھی وہ نیتی بھارت میں سفل ہوئی اور وہ نیتی کیا تھی سچریتر بھارتواسیوں کو اونچے چریتر والے بھارتواسیوں کو اونچی نیتکتہ والے بھارتواسیوں کو شراب میں ڈبو دینا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اتنے شرابی ہو جائیں کہ ان کی نیتکتہ کی ساری چیزیں چھوٹتی چلی جائیں آپ جانتے ہیں دنیا میں شراب ایک ایسی وستو ہے جو کسی بھی ویقتی کو دیوتا سے دانو بنا سکتی ہے جو کسی بھی ویقتی کو دیوت اسے راکشہ ستو کی طرف لے جا سکتی ہے یہ اکیلی ایک ایسی وستو ہے آپ جانتے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جو ویقتی شراب پی لیتا ہے اس کو اپنی پتنی اور بیٹی کا انتر سمجھ میں نہیں آتا جو ویقتی شراب پی لیتا ہے اس کو بہن اور پتنی کا انتر بھی سمجھ میں نہیں آتا جو ویقتی شراب پی لیتا ہے اس کو کوئی اونچا اور نیچا دکھائی نہیں دیتا جو ویقتی شراب پی لیتا ہے وہ کتنا بھی نیچے گر سکتا ہے میں آج کل اخوار پڑھتا ہوں آپ بھی اخوار پڑھتے ہوں گے ایسے بہت سارے اخواروں میں قصے ہم نے پڑھے ہیں خبریں پڑھی ہیں ساتھ بلاتکار کیا جب شراب پیکر بھائی نے اپنی بہن کی عزت سے کھلوار کیا جب شراب پیکر کسی چاچا نے اپنی بھتی جی کو نہیں چھوڑا جب شراب پیکر کسی ماما نے اپنی بھان جی کو نہیں چھوڑا جب شراب پیکر کسی رشتے دار نے اپنے بلکل نزدی کی لوگوں کو نہیں چھوڑا ہمارے بھارت دیش میں آج بہت خراب استطیق ہے ہمارے دیش کی ماتاؤں بہنوں کے ساتھ جو بلاتکار ہوتے ہیں جو چھیڑ کھانی کی گھٹنائیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں ان میں سے ستر پرتیشت گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے کسی سگے سمبندی دوارہ ہی کی جاتی ہیں کیونکہ وہ سگے سمبندی شراب پیئے ہوئے ہوتے ہیں مداند ہوتے ہیں نشے کے شکار ہوتے ہیں ان کا ویویک ختم ہو جاتا ہے ویویک شونے ہو جاتا ہے چیتنا سماپت ہو جاتی ہے آدمی پشو سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پشووں میں بھی ایک سعیم ہوتا ہے لیکن شرابی آدمی وہ سعیم نہیں پال سکتا تو یہ شراب کی وشیشتہ ہے اس وشیشتہ کو انگریج جانتے تھے اور اس لئے انہوں نے ہندوستانی لوگوں کو شراب پینے کی لط لگائی اور ہندوستانی جو انگریجوں کے آنے کے پہلے شراب کو چھوٹے بھی نہیں تھے شراب یہاں بنتی نہیں تھی تو پی کہاں سے جائے گی تو وہ ہندوستانیوں میں شراب کا درگن آ گیا پھر انگریجوں کی دیکھا دے کہ ہندوستانیوں نے کھلے عام شراب پینا شروع کیا اٹھارے سو باتیس میں سترے سو ساٹھ میں ایک دکان تھی اٹھارے سو باتیس میں ایک سو سیتیس دکانیں ہو گئیں پھر بھیرے دیرے اٹھارے سو نبے تک آ کر ساڑھے تین سو دکانیں ہو گئیں پھر ایک دن پتا چلا کہ انگریج جب ہندوستان چھوڑ کر گئے تو ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ہندوستان میں شراب کی دکانیں ہو گئیں یہ انگریجوں نے ہمارے دیش میں شراب کی لط لگا کر ہندوستانیوں کے چرطر کو ان کی نیتکتہ کو کمزور کرنے کا ایک خطرناک شڑینتر اور ایک خطرناک ساجش اس دیش میں کی اب مجھے دکھ ہے ایک دوسری بات کا کہ انگریجوں نے تو یہ ساجش کی شڑینتر کیا انہوں نے ہم کو شرابی بنا دیا اور کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہم کو انہوں نے شراب میں ڈبو دیا اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی انگریجوں کے جانے کے بعد اس دیش میں کیا ہوا ہمارے من میں یہ آئے گا کہ جب انگریج چلے گئے پندر اگرس انیس سو سیتالیس کو تو شراب تو بند ہو جانی چاہیے اور شرابی لوگوں کا صدھار ہونا چاہیے ان کو واپس نیتک بنانا چاہیے چارترک روپ سے اونچا اٹھانا چاہیے ان کی آدھیاتمک دھارمک انتی کے لیے کام کیا جانا چاہیے آزادی کے بعد تو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کے مند میں پرشن آئے گا بہت سہج روپ سے لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ آزادی کے 62 سال کے بعد بھی انگریجوں کی بنائی گئے یہ شڑینت اور ساجش لگاتار چل رہے ہیں اور ہندوستان دھیرے دھیرے شراب میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے آپ پوچھیں گے کارن کیا ہے کارن بالکل سیدھا سا ہے کہ پہلے گورے انگریجوں نے بھارت کو برباد کرنے کے لیے اب کارنے انگریجوں نے بھارت کو برباد کرنے کے لیے شراب نیتی چلا رکھی ہے کارنے انگریجوں سے مطلب کن کا ہے کارنے انگریجوں سے میرا مطلب ہے وہ بھارتواسی جو انگریجوں کی طرح بھارت پر ساشن کر رہے ہیں اور انگریجوں کی طرح بھارت پر راج کر رہے ہیں وہ یہاں کے مکہ منتری ہو سکتے ہیں یہاں کے وطہ منتری ہو سکتے ہیں وانج منتری ہو سکتے ہیں یہاں کے دوسرے طرح طرح کے منتری ہو سکتے ہیں ان کی نیتی بھی انگریجوں کی نیتی سے کوئی بھند نہیں ہے ان کی نیتی وہی ہے کہ بھارتواسیوں کو نیتک روپ سے چارترک روپ سے دھارمک روپ سے آدھیانتک روپ سے کم کرتے جاؤ گراتے جاؤ گراتے جاؤ گراتے جاؤ اور بھارتواسی اتنے گر جائیں کہ یہ کالے انگریجوں کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں شڑینتر نہ ہو جائے اور کالے انگریجوں کی ستہ ہاتھ سے نہ نکل جائے میں تھوڑا آنکڑوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انگریج گئے تب ساڑھے تین ہزار شراب کی دکانیں اس دیش میں تھی جن کو انگریجی سرکار نے لائسنس دیئے ہوئے تھے اب انگریجوں کے جانے کے باسٹھ سال کے بعد جن کو سرکاروں نے لائسنس دیئے ہیں ایسی ہندوستان میں چوبیس ہزار چار سو شراب کی دکانیں ہیں اگر دوسرے شبدوں میں یہ کہوں تو یہ چوبیس ہزار چار سو شراب کے ٹھیکے ہیں جو اس دیش میں دیئے گئے ہیں انگریج گئے تھے تو ساڑھے تین ہزار شراب کی دکانیں تھی انگریجوں کے جانے کے لگ بگ ساٹھ باسٹھ سال کے بعد اب اس دیش میں چوبیس ہزار چار سو شراب کی دکانیں ہو گئی ہیں جن کو سرکار کا لائسنس ملا ہوا ہے اور اگر آپ ایسی دکانوں کی بات کرنا شروع کریں جن کو سرکار کا لائسنس نہیں ہے تو ان کی سنکھیا بھارت سرکار کو بھی نہیں معلوم ہے ہو سکتا ہے وہ دو گنی ہو ہو سکتا ہے وہ تین گنی ہو ہو سکتا ہے وہ چار گنی ہو آپ اکثر اخباروں میں ایک خبر پڑھتے ہیں جہریلی شراب پینے سے سو لوگ مرے نکلی شراب پینے سے ڈیڑھ سو لوگ مرے نکلی یا جہریلی شراب پینے سے تین سو لوگ مرے اس کا مطلب کیا ہے ایک طرف تو سرکار کے دوارہ لائسنس پرابت دکانوں سے شراب بک رہی ہے اور ایک تو بینا لائسنس پرابت کی ہوئی جگہوں سے بھی شراب بک رہی ہے جو جہریلی ہے اور نکلی ہے اور اس کو پی کر ہزاروں لوگ اس دیش میں مر رہے ہیں میں نے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو سے کچھ دستاویج نکالے کچھ آنکڑیں نکالے تو پتا چلا کہ ہر سال اس دیش میں جہریلی نکلی شراب پی کر چھپن ہزار سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں ہر سال اس دیش اس کا معنی نکلی اور جہریلی شراب الگ بک رہی ہے اور سرکار کے لائسنس والی شراب الگ بک رہی ہے اگر آپ اس کو اندازہ لگانا چاہیں کہ چوبیس ہزار چار سو تو لائسنس شدہ دکانے ہیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے پچاس ہزار دکانے ایسی بھی ہوں گی یا پچاس ہزار کیندر ایسے بھی ہوں گے جو بنا لائسنس کے اس دیش میں چل رہے ہیں اور اندہ دھند شراب اس دیش میں بیچ رہے ہیں ہماری برطمان سرکار کے آنکڑے ہیں کہ ہر سال اس دیش میں قریب سات کروڑ ساٹھ لاکھ لیٹر سات دشملہ چھے سیون پوائنٹ سکس کروڑ لیٹر بیئر کا اتفادن ہوتا ہے سرکار بولتی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ قریب ایک کروڑ لیٹر بیئر چھوڑ کر دوسری شرابوں کا اتفادن ہوتا ہے معنی ساڑھے آٹھ کروڑ لیٹر شراب کا اتفادن ہوتا ہے اور یہ آنکڑے ہیں دوہجار تین دوہجار چار کے سرکار یہ کہتی ہے کہ ہر سال شراب کی مانگ میں پندر پرتشت کی بردی ہوتی ہے تو پندر پرتشت کی بردی کو لگا دیا جائے تو ابھی لگ بگ دس کروڑ لیٹر شراب اس دیش میں پیدا ہوتی ہے اور بیچی جاتی ہے ایک تو پندر کروڑ کی آبادی کا دیش ہے اور دس کروڑ لیٹر شراب اس دیش میں اتفادن ہوتی ہے اور بیچی جاتی ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے ہر ہندوستانی پر لگ بک دس لیٹر شراب اتپادن ہو رہی ہے اور وہ بیچی جا رہی ہے اور اس شراب کے اتپادن میں لگ بک بیس ہزار کروڑ روپے کا ویاپار چلتا ہے بیس ہزار کروڑ کے ویاپار میں یہ شراب بنتی ہے اور بھارت کے لوگوں کو بیچ دی جاتی ہے ہمارے دیش کی سرکاروں کا کیا سوارت ہے اس شراب کے اتپادن پر اور بکری زیادہ سے زیادہ بڑھے تو سرکاروں کا یہ کہنا ہے کہ شراب سے ٹیکس بہت ملتا ہے کر بہت ملتا ہے سرکار کو آمندنی بہت ہوتی ہے اس لیے سرکار اس کو بڑھاوا دیتی ہے اور دوسرا جو کارن ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا انگریجوں کے زمانے میں وہ کارن پیدا ہوا تھا کہ جو شراب پیے گا نیتک روپ سے مجبوط نہیں رہے گا چارترک روپ سے مجبوط نہیں رہے گا دھارمک آدھیاتک روپ سے مجبوط نہیں رہے گا اور وہ آدمی آسانی سے گرے گا اور جو گر سکتا ہے وہ سرکار سے لڑ نہیں سکتا جو گر جاتا ہے وہ ویوستہ کو نہیں بدل سکتا جو گر جاتا ہے وہ غلط کا ویرود نہیں کر سکتا اور جو گر جاتا ہے وہ غلط کو ہر دن سہن کرتا ہی جاتا ہے تو بھارتواسیوں کو گراتے جانا تاکہ وہ سرکار کے خلاف کوئی ودرو اور بگاوت نہ کریں اس کے لیے دوسری نیتی ہے تو اس گراوٹ میں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ سترے سو ساٹھ انگریجوں کے آنے کے پہلے اور اسٹ انڈیا کمپنی کے ساشن کے پہلے ایک بھی ہندوستانی شراب نہیں پیتا تھا اب دھیرے دھیرے بھارت میں شراب پینے والوں کی سنکھیا بڑھ کر ہماری کل آبادی کا لگ بگ بیس پرتشت ہو چکی ہے